ہلو اینڈ ویلکم ٹو سٹڈی پوائنٹ جے کے آئی ایم ماجید ہیلپنگیو ایسا کمپیوٹر فیکیلٹی آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کلاسیفکیشن آف کمپیوٹر سو گائز لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا جرنیشن آف کمپیوٹر اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا سب سے پہلے تو وہ لیکچر آپ دیکھ لو ٹھیک ہے تو اس میں جو بھی ہم نے چیزیں ڈسکس کی وہ آپ کو پتا چل جائیں گی ٹھیک ہے تو سو گائز ویڈیو شیئر کیا کرو آپ اور بھی لوگوں کے ساتھ تاکہ باقی بچوں کی ہیلپ ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو پی ڈی ایف ہوتا ہے نا لیکچر کا وہ آپ ٹیلی گرام سے ڈاللوڈ کر لیا کرو ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ سب چیزیں پڑھی ہے نا تو بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ لیا کرو تاکہ آپ کو چیزیں ریوائز ہو جائیں بار بار پڑھنے سے ریوائز ہوتی ہیں نئی چیزیں ملتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگزام میں ہیلپ ہو جائے گی آپ کو ٹھیک ہے فرنڈز نیکس لیکچر میں لے کے آنے والا ہے ایمزی کیو جو میں نے لیکچر ون لیکچر ٹو لیکچر تری لیکچر فور آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اس میں جتنے بھی ایمزی کیوز پریوی سے اور اگزام میں آئے ہیں نا تو وہ سارے میں ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے تو وہ ویڈیو ضرور آپ دیکھنا ٹھیک ہے اس ویڈیو کو بھی اور شیئر کرنا ٹھیک اب ہم کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹ سے آج میں سٹارٹ کرنے والا ہوں کیونکہ لاسٹ پی ڈی ایف میں مجھے یہ چیز ڈالنی یاد نہیں رہی تھی ٹھیک ہے تو یہ میں ڈسکس کر رہا ہوں لاسٹ جو جرنیشن آف کمپیوٹر پڑھا تھا اس میں یہ کچھ پوائنٹس رہ گئے تھے ٹھیک ہے سب سے پہلے ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس فرسٹ مینی کمپیوٹر کونس ہے ہمارے پاس پی ڈی پی ون ٹھیک ہے پی ڈی پی کی فل فارم کی ہے پروگرام ڈاٹا پروسیس ہے ٹھیک ہے اب اگر اگزام میں پوچھ لیں فرسٹ مینی کمپیوٹر کونس ہے تم کیا بولو گیا پی ڈی پی ون ٹھیک ہے اب یہ مینی کمپیوٹر کیا ہوتا ہے یہ آج ہم نے پڑھنا ہے کلاسفیشن آف کمپیوٹر میں مینی کمپیوٹر مایکرو کمپیوٹر یہ سب ہم پڑھیں گی ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس انٹل فور زیرو فور ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کیا تھا پی فرسٹ مایکرو پروسیسر تھا ٹھیک ہے یہ کس نے ڈیویلپ کیا تھا ڈیڈ ہاف نے ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک اب یہ چیزیں جو تھی یہ اگزام میں کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے ٹھیک اگر ایسے کوشن آئے نا سمجھ لینا آپ کا اگزام موسٹ ڈیفیکلٹ ہوگا ٹھیک ہے موسٹ ڈیفیکلٹ لیکن میں لی جو ہے ایسا ایزی میں یہی پوچھ سکتا ہے کہ پہلا جو ہے مایکرو پروسیسر کونس ہے تھا جو ایسی ایزی کوشن آتے ہیں اگر ایسے کوشن آنے لگے نا تو یہ موسٹ ڈیفیکلٹ لیکن میں آپ کو موسٹ ڈیفیکلٹ کے لیے پریپیر کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو مجھے ایمپورٹن لگے ٹھیک ہے یہی چیزیں میں بھی پڑھ کے گیا تھا جب میں نے اگزام کوالیفائی کیا تھا تو ای ہوپ کہ آپ کو بھی یہی چیزیں ہیلپ ہوں گی ٹھیک نیکسٹ ہمارے پاس آئی سی جو ہے انٹیگریٹڈ سرکٹ ٹھیک ہے جس میں ہم نے کہا تھا ایک چپ ہوتی تھی ٹھیک اس میں سارے ٹرانزیسٹر کپیسٹر سارے لگے ہوتے اسی کو ہم نے کیا بودھا تھا آئی سی ٹھیک ہے انٹیگریٹڈ سرکٹ کس جنریشن میں آیا تھا اگر لاسٹ لیکچر میں آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ مجھے بتاؤ گے کمنٹ میں آئی سی جو ہے وہ کس جنریشن میں آیا تھا ٹھیک ہے اس کو کس نے ڈیویلپ کیا تھا ایسی کبلی روبرٹ نویس ٹھیک ہے اگر آپشن میں کبلی ہوگا تو وہی ٹک کرنا ہے اگر دونوں ہوں گے تو پھر یہ آپشن بھی ہوگا بوتھ ون این ٹو تو آپ نے بوتھ کا آپشن ٹک کرنا ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے ٹرانزیسٹر ڈیویلپ بائی ٹھیک کس نے ٹرانزیسٹر ڈیویلپ کیا تھا اس میں تین بندوں کا آت تھا ٹھیک ہے بارڈین شوکلے اور والٹر بریٹین ٹھیک ہے تو یہ تینوں آپ کو یاد رکھنے ٹھیک ہے تو اگر اگر ہو سکتا ہے کہ اب ایک کی نام دے دیتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ٹک کرنا ہے نہیں تو آل اف دیز تینوں دے دے گا پھر اس دیچے آل اف دیز دیا تو پھر آپ کو آل اف دیز ٹک کرنا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اینائیک اور یونیویک ٹھیک ہے ان کی جو فول فارم ہیں وہاں میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے ٹھیک ہے تو اس کو کس نے ڈیویلپ کیا تھا جون موچلے ٹھیک ہے اور ایک کرنے ٹھیک ہے تو یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو لاسٹ لیکچر کے رہ گئے تھے وہ میں نے اس جو آج ڈسکس کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ سو نیکسٹ آج ہم پڑھنے والے ہوں جو ہمارا مین ٹاپک ہے کلاسیفکیشن آف کمپیوٹر مطلب کس طرح کی کمپیوٹر ٹائپس آف کمپیوٹر کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کمپیوٹر کو کلاسیفائی کیا ہے اندھا بیسیس آف دیر پرپس ٹھیک ہے اب کچھ کمپیوٹر آپ کو پتا ہے جیسے جیسے جرنیشن آگیا جاتی گئی ٹھیک ہے ان کے سائزیز میں چین جانے ہیں وہ ڈیویلپمنٹ ہوئی ٹھیک تو پھر ہم سائز کے حساب سے بھی کمپیوٹر کو ڈیوائیڈ کرنے لگے ٹھیک پھر اسی طریقے سے ہم ان کے کام کے حساب سے ٹھیک ہے پھر ان کے پرپس کے حساب سے ٹھیک تو on the basis of size on the basis of work and on the basis of purpose ہم کمپیوٹر کو کلاسیفائی کریں گے ٹھیک ہے اب سائز میں بھی سب سے پہلے کی کتنے طرح کی کمپیوٹر ہوتے ہیں ایک دو تین چار ٹائپ کے کمپیوٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب جو سب سے پہلا آتا ہے ہمارے پاس مایکرو کمپیوٹ اور پھر منفرام کمپیوٹر مینی کمپیوٹر اور سوپر کمپیوٹر ٹھیک ہے اب یہ چار ٹائپ کے ہیں on the basis of size ٹھیک ہے اسی طریقے سے on the basis of work کے حساب سے ہمارے پاس تین طرح کی کمپیوٹر ہوتے ہیں analog کمپیوٹر digital کمپیوٹر اور hybrid کمپیوٹر ٹھیک ہے اور on the basis of purpose ہمارے پاس دو طرح کے journal purpose اور special purpose ٹھیک ہے تو اب آگے چلتے ہیں ہم اور کیا چیزیں آتی ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے basis on the size کے first form جو ہے مایکرو کمپیوٹر ٹھیک ہے مایکرو کمپیوٹر میں ہم کیا پڑھیں گے یہ کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے تو small in size ہوتے ہیں ٹھیک ہے size in کا small ہوتا ہے look cost in کی کم ہوتی ہے single user digit کمپیوٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے single user digit کمپیوٹر مطلب کہ a کی ٹائم پہ a کی user اس کو use کر سکتا ہے ٹھیک ہے multi user نہیں ہوتا ہے ٹھیک اس میں اچھا اور کیا کیا چیزیں ہمیں ملتی ہیں اس میں مایکرو کمپیوٹر میں cpu ہوتا ہے input output device ہوتا ہے ٹھیک ہے storage unit اور software ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے اور یہ اس کی power obviously اتنی نہیں ہوتا ہے least powerful ہوتے ہیں ٹھیک ہے آلدھو جو مایکرو کمپیوٹر ہیں یہ stand alone machine ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کو اگر ہم آپس میں کافی سارے اگر mini کمپیوٹر جوڑ لیں ہم ایک network create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے کافی سارے mini کمپیوٹر جوڑ کے ہم ایک آپس میں کیا network create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیٹورک ایسا create کرتے ہیں وہ networking میں آپ کو میں سکھاؤں گا تو اس کے جو example ہے آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے پھر بھی میں بتا دیتا ہوں ٹھیک IBM pc ٹھیک ہے پھر اس کے بعد apple magnetosh ٹھیک ہے یہ کچھ کہتی examples ہیں ٹھیک ہے IBM pc جو ہوتا ہے ایسے پوچھ سکتے ہیں کہ کس processor کے platinum microprocessor تھا ٹھیک ہے تو بس اس میں اتنا ہی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آتا ہے اس میں examples اور کس طرح کے computer ہوتے ہیں micropro computer میں جیسے desktop computer ہمارا ہو گیا ٹھیک ہے ہمارے notebook laptops ہو گئے جو ہمارے عام life میں جو personal computer ہوتے ہیں یہ جو ہم use کرتے ہیں یہی ہے ٹھیک پھر اس کے بعد tablet جو ہمارے ہو گئے ٹھیک ہے handheld computer یا پی ڈیا کیا گیا personal digital assistance ٹھیک ہے یا smartphone ٹھیک ہے ان کو بھی تھوڑا تھوڑا ڈیٹیل میں میں نے لکھا ہے لیکن پڑھنے کی یہ آپ کو ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب desktop computer تو آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے notebook laptop بھی پتا ہے tablet computer بھی پتا ہے handheld یا پی ڈیا کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک طرح کا mini computer ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی میں picture میں لگا دوں گا ٹھیک ہے سو یہ سب سے پہلے اس میں اور کے آتا ہے notebook ٹھیک ہے notebook اس کو میں نے detail میں ادھر لکھا ہے ٹھیک ہے اگر پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہیں وہاں سے آپ پی ڈی ایف مل جائے گا وہاں سے آپ پڑھ لینا ٹھیک ہے ایسے یاد رکھنے والے اس میں ہے نہیں یہ کچھ ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے tablet computer ٹھیک ہے اس کے features آپ کو پتا ہی ہیں اس میں ایک چیز یاد رکھنا جو ہمیں tablet کے ساتھ ہم use کرتے ہیں نا sticks ہے نا pen سا use کرتے ہیں ایسے والا ٹھیک ایسے والا pen use کرتے ہیں نا ٹھیک تو اس pen کو ہم کیا بولتے ہیں stylus ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا یہ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو laser pen ہوتا ہے ٹھیک تو اس کے بعد handheld computer یا PDA ٹھیک اس کی میں picture لگا دیتا ہوں آپ کو کیسا ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ ایک طرح کے small computer ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو مطلب ہاتھ میں رکھ کے ہم easily چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ early 90's اور early 2000 میں یہ چلا کرتے تھے ٹھیک ہے تو یہ مطلب اس طرح کے اس کی میں picture لگا دوں گا آپ وہاں سے دیکھ لینا کس طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے second type mini computer پہلا ہم نے پڑھا تھا micro computer اس کے بعد آتا ہے mini computer ٹھیک ہے یہ بھی ایک طرح کا digital computer ہوتا ہے ٹھیک ہے general purpose کے لیے use آتا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے multi user ہوتا ہے ٹھیک ہے micro computer جو ہم نے پڑھا وہ multi user نہیں ہے اس کو single user use کرتا تھا ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے multi user مطلب ایک main server لگا ہوگا کہہ سکتے main computer اس کے آگے جو ہے terminals لگے ہوتے ٹھیک ہے اس کے آگے terminals کافی سارے computer connect ہوں گے ٹھیک ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے تو یہ سارے اس کے آگے terminals لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی کیا ایک طرح کی computer ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن کو use کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ جو اس کا data processing ہو رہی ہوتی وہ ایک کی جگہ سے ہو رہی ہوتی ٹھیک ہے یہ ہوتے main mini computer ٹھیک ہے لیکن mini کیوں ہے کیونکہ اس میں آپ اس کی limitation کیا ہے اس کے چار سو سے دو سو ہی terminal use کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس کی یہ طرح کی limitation یا اسی لئے اس کو mini بھی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جیسے PDP 11 IBM series ٹھیک ہے اور یہ کچھ mini computers کسی ہیں example یاد رکھنے کی آپ کو اتنی ضرورت نہیں اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس man frame computer ٹھیک ہے یہ بھی multi user multi programming ٹھیک ہے لیکن یہ کہ high performance ہے ٹھیک ہے یہ آپ مان لو ایک باپ ہے کس کا mini computer کا ٹھیک ہے اس میں large speed ٹھیک ہے storage بہت high ہوتی ہے اور اس میں کیا آپ hundreds of thousands of terminals use کر سکتے ہو ایک جیسے ہم آپ کو man example دیتا ہوں جیسے ہمارے پاس banks bank میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو bank میں employees ہوتے ہیں ان سب کے پاس computer ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب کیا وہ جو ان کے پاس جو data وہ اس میں save کر کے رکھتے ہیں کیا وہ صرف اسی computer میں ہوتا ہے ان کے پاس data نہیں واپ ہے وہ data جو ہے وہ بچھے喜欢 سرور بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ سارا جو سرور ہوتا ہے اس کا اندر سارا data اس computer کے اندر بھی save ہوتا ہے اور پیچھے سرور میں دیتا ہے آگےtor terminal جو آگے Proemplows ہوتے ہیں IGHب بس وہ کیا کرتا ہے data save کرتا ہے اس کو processing کرتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ایسا یہ ترمینل ڈیمیج ہو گیا مان لو یہ ترمینل ڈیمیج ہو گیا تو پھر اس کا مطلب اس کے اندر جو ڈاٹا سٹور تھا وہ تو ختم ہو گیا نہیں ایسا نہیں ہوتا یہ اس مین جو فرم کمپیوٹر ہوتا ہے اس میں سیو رہتا ہے اس کی سٹوریج لار جوتی ہے بڑے 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 بینکس میں بڑے بڑی کمپنیز میں یہ یوز ہوتا ہے ریلوے میں اسی کا یوز ہوتا ہے جہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہو کہ کسی بڑی کمپنی میں آگے ان کا پیچھ ہی کمپنی میں ایک سرور لگا ہوتا ہے آگے اس کے ٹرمینل ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے اس میں ٹرمینل دو طرح کی ہوتے ہیں اب اس میں ٹرمینل کی ٹائپس میں بتا دیتا ہوں ٹرمینل دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ڈمپ ایک ہوتے ہیں انٹیلیجن ٹرمینل اب ڈمپ ٹرمینل کیا ہو گیا اگر میں نے ابھی بتایا آپ کو یہ man frame computer لگا ہے اس کے آگے یہ terminals لگے ماؤں لو ٹھیک ہے یہ terminals لگے ہوں اس کے آگے ٹھیک اب یہ جو terminal لگے ہیں اس کے آگے اگر یہ تو آپ نے اندر ڈاٹا store کر دیں ٹھیک ہے تو ان کو ہم بولیں گے intelligent terminal ٹھیک ہے اگر یہ آپ نے اندر ڈاٹا نہیں store کرتے تو ان کو کہیں گے dump terminal بس یہی main example ٹھیک ہے ان کے اندر انپورٹ اورٹ پورٹ ڈیوائس لگے ہوتے ہیں آپ کو پیدا ہم آؤ اس کی بورٹ سارا کچھ ان کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ آپ نے اندر ڈاٹا سٹور کرتے ہیں تو یہ کیا ہم کون سے ہوں گے انٹیلیجنٹ ٹرنال اگر نہیں کرتا ہوں ڈم ٹرمینار ٹھیک ہے تو بس اس میں آپ کو اور کچھ نہیں ایمپورٹن ہے ٹھیک ہے جیسے اس میں ایگزمپلز یوز کہاں پہ ہوتے ہیں بینک میں کمپنیز میں ریلویز میں اگزمپل سی ڈی سی سکس ہنڈر آئی بی ایم ٹھیک ہے آئی سیریز تو یہ آپ یاد رکھ سکتے ہو نیکسٹ ہے جو موسٹ موسٹ امپورٹن ہے اس میں سوپر کمپیوٹر ٹھیک ہے میں موسٹی کوشن بھی سوپر کمپیوٹر سے پوچھے جاتے ہیں کیونکہ آج کا لیٹسٹ یہی ہے اسی میں زیادہ ڈیویلپمنٹ ٹھیک ہے ہر کنٹری کی دوڑ اسی میں لگی رہتی ہے ٹھیک تو یہ فاسٹسٹ ہوتے ہیں اور بہت ایکسپنسی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے پروسیسنگ ان کی بہت ہائی ہوتی ہے بہت تیز کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک موسٹ امپورٹن پوئنٹ جو سپیڈ ہوتی ہے نا کسی بھی سوپر کمپیوٹر کی وہ ہم کس میں میزر کرتے ہیں فلوپس میں ٹھیک ہے فلوپس یاد رکھنا فلوٹنگ پوئنٹ اوپریشن پر سیکنڈ ٹھیک ہے کسی بھی آپ پوچھ سکتا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے یا تو فل فارم بھی پوچھ لے گا فلوپ میں فلوپ میں لسٹینڈ فار یا پی سٹینڈ فار ٹھیک ہے کچھ بھی پوچھ سکتا ہے یا پھر ایسے پوچھ سکتا ہے کہ سوپر کمپیوٹر کے سپیڈ کس میں میزر کرتے ہیں تو آپ کیا بتاؤ گے فلوپس میں ٹھیک ہے اسی طرح کی سے اس میں بھی کس میں یوز ہوتا ہے فورکاسٹنگ میں یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے کلائمیٹک ریسرچ میں ٹھیک ہے اور ائرکرافٹ ڈیزائنی میں ان سب چیزوں میں یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی کچھ سٹیٹک ڈیٹیل جیسے پرم جو تھا وہ کیا تھا انڈیا کا فسٹ سوپر کمپیوٹر تھا یہ آپ نے امپورٹنڈ یاد رکنا ہے انڈیا کا فسٹ سوپر کمپیوٹر کیا تھا پرم کب ریویلپ وہ تھا انڈیا کا فسٹ سوپر کمپیوٹر کون سا ہے پرم ٹھیک ہے اب اس کے بعد جیپان کا فوگاکو ٹھیک ہے جیپان کا فوگاکو جو سوپر کمپیوٹر ہے یہ وولڈ کا فسٹس سوپر کمپیوٹر ہے یاد رکنا یہ بھی پہنچ ٹھیک ہے جیپان کا فوگاکو جو ہے وولڈ کا فسٹس سوپر کمپیوٹر ہے یہ بھی یاد رکنا آپ اچھے سے ٹھیک ہے اب جو فوگاکو ہے اس کا نام کیسے رکھا ہے مونٹ فوجی جو آپ کو یاد ہوگا مونٹین ہے کس میں جاپان میں اس کے نام پہ فوگاکو نام رکھا ہے اس کا ٹھیک ہے اینڈیا کا فسٹ سوپر کمپیوٹر کون تھا تھا پرم یہ یاد رکھنا ہے آپ کو ٹھیک ہے ہوں گا پرم سدھی ٹھیک ہے یہ جولائی 2021 میں نے یہ کیا یہ ڈیویلپ ہوا ہے ٹھیک ہے لیٹس سوپر کمپیوٹر پوچھ لے وہ کیا ہے پرم سدھی ٹھیک ہے تو یہ اینڈیا کا فسٹ جو سوپر کمپیوٹر یہ میں تینوں چیزیں لکھ لیں انڈیا کی پرم ایٹھ ہنڈرڈ اور پریتیوش آگیا فاسٹس سوپر کمپیوٹر ٹھیک سٹیٹک کیا پوائنٹ ہے کہ مین فریم کمپیوٹر ڈیلز وی لارج نمبر آف ڈاٹا ٹھیک ہے جہاں پہ ہمیں کافی سارا ڈاٹا ہوتا ہے نا جیسے ہم نے بینک کا بات کیا آپ کو ریل ویز میں ایسے بڈی بڈی کمپنیز میں بہت سارا ڈاٹا ہوتا ہے نا وہاں پہ ہم کون سا ڈیلز کرتے ہیں مین فریم کمپیوٹر ٹھیک ہے سوپر کمپیوٹر میں ایسا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے جب ہمارے پاس klimatic conditions water prediction ماز used ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ کلکلیشن سپیڈ چاہیے کیونکہ وہاں ہمیں یوز کرتے ہیں سپر کمپیوٹر ٹھیک نیکسٹ ہے ہم آج پاس اگر ہم مائکرو کمپیوٹر سے مینی کمپیوٹر کے مین فریم سپر کمپیوٹر اگر نیچے سے ہم اوپر جائیں جتنا ہم اوپر جائیں گے ان کے سپیڈ بڑھتی رہ گی مائکرو کمپیوٹر کے سپیڈ کم مینی کمپیوٹر اس سے زیادہ مین فریم اس سے زیادہ اور سپر کمپیوٹر سب سے زیادہ سپیڈ ٹھیک ہے ایکسپینسیویٹی میں بھی یہ سب مائکرو کمپیوٹر سب سے کم ایکسپینسیو مینی اس سے زیادہ مین فریم اس سے زیادہ سپر اس سے زیادہ ٹھیک ہے کمپلیکس بھی آبیسلی مائکرو کم ہوگا سپر سب سے زیادہ کمپلیکس اور سائز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر اوپر سے نیچے آگے دوس کا اُلٹا ہوگا ٹھیک ہے سوپر سب سے فاسٹ یہ کم فاسٹ اس سے کم یہ سب سے سٹ ہو ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ دیکھ لینا ہے ٹھیک اچھا یہ پوائنٹ جو ہے یہ گلت لکھا ہے یہ میں آپ کو پی ڈی ایف میں نہیں ملے گا ٹھیک ہے یہ میں کاٹ دوں گا ٹھیک کرے سی آر اے وائی کرے ون جو ہے وہ کیا ہے فرسٹ سکسیسول سوپر کمپیوٹر ہے ٹھیک ہے دنیا میں جو فرسٹ سکسیسول سوپر کمپیوٹر آیا تھا وہ کون سا تھا کرے ون ٹھیک ہے تو یہ نہیں آپ کو یاد دکھنا سی ڈی جو لکھا ہے ٹھیک ہے پریتیوز جو ہے انڈیا کا فاسٹس سوپر کمپیوٹر یہ میں نے بتا دیا آپ کو پھر اس کے بعد ورکنگ کے بیس پہ ہم نے کمپیوٹر کو کیسے ڈیوائیڈ کیا ٹھیک ہے وہ میں نے بتایا تھا ورکنگ کے بیس پہ ہم نے تین طرح کی ٹھیک تین ٹائپ سو اختیس کی ٹھیک پہلی ٹائپ کیا ہوگی انہا لاؤگ کمپیوٹر ٹھیک انہا لاؤگ کمپیوٹر دوسری ڈیجیٹل کمپیوٹرjähr 3rd ہائیبرٹ کمپیوٹر ٹھیک اب انہا لاؤگ کمپیوٹر کیا ہوگا آپ نے فزیکس میں پڑھا ہوگا انہا لاؤگ سیگنل ٹھیک ہے بس یہ ہی ہے اگر یہ کمپیوٹر ہے تو یہ کس طرح کا signal لیں ہیں analog signal لیں گے input میں کیا لیں گے analog signal لیں گے اور output میں ہمیں پاس کیا ہے analog signal لیں گے اب analog signal کس طرح کا ہوتا ہے یہ discrete continuous signal ہوتا ہے continue signal ہوتا ہے اور جو output میں وہ بھی continuous signal ملتا ہے example کیا آ 훨씬 جیسے ہمارے پاس speedometer ہوتا ہے یہ وہ computer ہوتے ہیں جو real-time work کرتے ہیں at time ہمیں results دیتے ہیں جیسے speedometer speedometer کیا ہوتا ہے وہ current speed ناپتا ہے اسی time ہمیں result دیکھ رہا ہوتا ہے تو جو current situation پہ work کر رہے ہوتا ہے وہ سارے analog computer جیسے speedometer ہو گیا thermometer ہو گیا seismograph barometer تو یہ ساری چیزیں کیا ہوگی analog computer اس کے بعد آتا ہے digital computer digital computer کیا ہوگا obviously وہی جو digital signal لے گا جیسے مان لو یہ computer ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے مان لو یہ آپ کے پاس computer ہے ٹھیک اس میں یہ کس طرح سے input میں کیا لے گا یہ digital signal ایسے ٹھیک ہے یہ 010 ٹھیک ہے output میں بھی ہمارے پاس کیا ملے گا اس طرح سے signal ملیں گے ٹھیک ہے discrete signal ملتا ہے ٹھیک ہے تو اس یہ کہ جتنے بھی digital computer ہے ہمارے پاس mini computer man frame computer laptop pc super computer یہ سارے جو ہیں وہ کس میں آ دیں digital computer ٹھیک ہے hybrid computer کیا ہوتا ہے یہ mixture ہوتا ہے دونوں کا ٹھیک ہے کس کا analog computer ہو digital computer کا مطلب کبھی مان لو یہ computer ٹھیک ہے اس میں signal ہم کیا دیں گے analog signal دیں گے ٹھیک ہے اور آگے سے ہمیں کیا ملے گا digital signal ٹھیک اس طریقے سے ٹھیک تو ان کی example سب سے important ہے ٹھیک ہے اب آپ سے پوچھ لیجائے ECG machine جو ہے وہ discrete computer hybrid computer ٹھیک ہے digital computer تو آپ کیا بڑھاؤ گے hybrid computer ایسے dialysis machines جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ سارے کیا آتی ہے hybrid computer ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس purpose کے بیس پہ ایک ہوتا ہے journal purpose ایک ہوتا ہے special purpose ٹھیک ہے تو جیسے ہمارے پاس journal purpose کے لیے calculation میں accounting میں ٹھیک ہے تو الگ لگ جگہ use ہوتا ہے ٹھیک special purpose میں کیسے ہوتا ہے سوپر computer ہو گیا ٹھیک automatic aircraft landing یہ سارے اس میں ٹھیک آج کا ویڈیو اتنی نہیں تھا thank you for watching next video mcq related میں لے کے ہوں گا اس کو بھی دیکھنا آپ ٹھیک ہے اس کو بھی اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرو thank you for watching this